بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا قوحان سورة البقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیت کی مالک ہے یہ آیت القرصی ہے نمبر ایک سورة البقرہ شیطان اور اس کے لشکروں کو آپ کے گھر سے دور رکھتی ہے نمبر دو ہر فرض نماز کے بعد سورة البقرہ کی آیت آیت القرصی کی تلاوت کرنا جو کہ ایک وقت میں پانچ مرتبہ ہے آپ کو جنت کے قریب تر رکھتا ہے نمبر تین شیطان اس گھر سے بہت دور باگتا ہے جس گھر میں سورة البقرہ پڑی جاتی ہے نمبر چار جو شخص سورة البقرہ کے آخر کی دو آیات رات کے وقت پڑے گا وہ اس کے لئے کافی ہوگی نمبر پانچ سورة البقرہ کی تلاوت آپ پر اللہ کی رحمتوں کو دعوت دیتی ہے آپ کے آس پاس موجود افرہ تفریق کے باوجود آپ سکون محسوس کرتے ہیں اور اپنے خیالات میں بھی سکون محسوس کرتے ہیں نمبر چھے ایک حدیث میں امام مسلم نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نکل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورة بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کی برکت کا سہارا لینا اور اسے پیش کرنا باعث نچاتے غم ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نمبر ساتھ یہ سورة البقرہ ہے جو جادوگروں کو شکست دیتی ہے آپ کو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ سے پناہ مانگنی ہوگی جادوگروں سے نہیں نمبر آٹھ قیامت کے دن سورة بقرہ پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی نمبر نو امام مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو سیدنا نواز بن سامان رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن لائے جا سکتا ہے اس سے پہلے سورة بقرہ اور سورة عمران ان لوگوں کی طرف سے بحث کریں گے جنہوں نے ان پر عمل کیا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ